جب کشمیر اتحاد المسلمین کے بانی مرہوم مولانا محمد عباس انساری کے چہلوم کے مناصبت سے گنہ حسیبت سرینگر میں مجلس حسینی کا نقاد ہوا اس منقضہ مجلس میں ایران کے ولایت فقیحی و سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے ہندوستان میں مقیم نمائندے آقا مہدی مہدوی پور نے شرکت کی اس کے علاوہ وادی بھر سے تمام علمان شرکت کی مجلس سے آقا مہدی مہدوی پور نے مولانا عباس انساری کی شخصیت اور ان کی علمی و دینی خدمات کو سرہا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس مجلس حسینی میں شرکت کر کے مولانا عباس انساری کو خراج اقدت پیش کیا دیگر علماء نے بھی مولانا عباس انساری کی خدمات کو یاد کیا مجلس میں زاکرین نے مرسی اخوانی بھی کی شورا نے اپنے کلام سے بھی عباس انساری کو خراج اقدت پیش کیا کوئی شکل نہیں بولنا کہ محمد عباس انساری صاحب وہ انہوں نے اپنی زندگی میں یقیناً وہ کردار وہ رفتار وہ گفتار اس کا آئینہ پیش کیا جو نبی ہو رسول ہو عیم موسمین کا رفتار کردار ہے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے مدارس قائم کے اسکول قائم کے جہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے مولانا عباس انساری نے اپنے قوم کو ایک عظیم فکر سے نوازا انہوں نے ایک اہم رول کیا کہ مدینہ پابلک سکول کی ابتدا کی اس میں انہوں نے وہ کام کیا جو سرسید احمد خان نے اب ہندوستان میں آج سے پہلے جس ریلی گرد مسلمی انورسٹی ہے اسی کی مثال قائم کی اس کی ریلیشت کی قائم پر دیکھا کہ اس نے وسیعت نہیں کی تھی کہ اگر سکول میں کمی پینسے کی ہوگی تو میرا مکان بیج ڈالنا لیکن سکول بند نہیں کرنی چاہیے مرحوم مولوی عباس انساری رحمت اللہ علیہ مرحوم هر سی اینها را بیادگار گذاشت اولا صدقی جاریه ایشان در زمان حیاتش دید سوزانه مدارس و اسکولهایی را تحسیز کرد بچه ها در اون مدرسه درز می خوانند بچه ها درز می خوانند